بتائیے بدین کی کیا صورتحال ہے فیمیدہ میررہ صاحب بہت اس دن پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ وہ سارا بدین ڈبو دیا گیا ہے کچھ اور علاقوں کو بچانے کی خاطر کیا ہوا وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا ندیم صاحب اور آپ کے چینل کا تہ دل سے شکر کو ظاہر ہوں کہ پوری کوشش رہی ہے سندھ گورمنٹ کی کہ وہ توجہ جو ہے وہ پیولی اربن سنٹرک رہے اور رورل سندھ میں جو تباہی ان کی نائل اور کرپشن کے سبب جو پھیل گئی ہے وہ عوام کی آنکھوں سے اور جل رہے دیر فور ایم گریٹ فول سرد بدین جنہیں کی ٹراجڈی یہ ہے کہ ادھر ہاتھ سے پیولز پارٹی کی سندھ گورمنٹ نے مقامی لوگوں سے انتقام لیا ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں دیکھیں جب بات کی جاتی ہے ڈیزاسٹرز کی تو پاسٹ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا دوہزار گیارہ was the last time جب میجر رین فول کی وجہ سے فلڈنگ سیچویشن پیدا ہوئی تھی لور سندھ میں as a whole more than 800 mm of rainfall was recorded over a period of three days دوہزار گیارہ میں ابھی تک we are far below that mark اس سے آدھا بھی تک بارش نہیں ہوئی ہے substantial بارش ہوئی ہے but far below the 2011 mark اس کے باوجود ہمارے پاس بدینزلے میں تباہی پھیر گئی ہے کیوں پھیر یہ very simple explanations number one جو round the year جو کام ہوتا ہے irrigation department کا خصوص ہے what do you respect minister صاحب آپ کے شوہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو round the year ان کا جو کام ہوتا ہے جو excavations ہوتی ہیں dranges کی یا water channels کی وہ انہوں نے نہیں کی ہیں یہ چیز میں بار بار سندھ اسیمبلی میں بجٹ سپیچز میں میں ریز کرتا رہا ہوں حال پہ سنکڑوں کی تعداد میں water pumping machine لگے ہوئے ہیں ادھر زمیداران جو ہیں وہ اپنی فصلیں بچانے کے لیے وہ شاخوں میں پانی پمپ کر کے ڈال رہے ہیں ہمارے سر اوپر جو عزلہ ہیں محمد خان میں ہو رہے ہیں میر پرخواست میں ہو رہے ہیں مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب اجازت دیں میں سوال پیش کرلوں پھر آپ جواب دے دیجئے گا آپ پوچھ ریجے سوال اپنا پوچھ ریجے سمپل میرا سوال یہ ہے کیا قانون آپاشی نیکاس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کنالز میں کریں یا صرف ڈرینز میں کرنا ہوتا ہے ادھر جو ڈرینیج سسٹم کی جگہ پہ اور کنال سسٹم اس بینگ یوز مرزا صاحب